نمازہ میں حضرتِ انس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے حضور نے فرمایا تمام منی آدم خطاکار ہیں خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار بہت خطاکار لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خود توبہ کرنے غلطی ہوگئے توبہ کرنے اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کر دی اور ایک دفعہ وہ کان چھوڑ دیں تو توبہ ہوگئے پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی روح میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر ہوگئے آپ میں توبہ کرنے دواب اسی لئے کہا بار 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 توبہ کرنے تو کلوں بنی آدمہ خطاؤن و خیر الخطائد الدواب دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور محقیم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعون نزی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھن جاتی ہے تختی دھن گئے کچھ نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چوکا یہ اصل میں اسلوم ہے بیان کا بتانے کے لئے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ دی مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے ٹوٹ کر لیجئے مایوسی ابلیسیت کی کا عقس مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس اسے معلوم ہے میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے تہازہ میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم پہ جھوگ دوں یہی میری کبائی ہے میں نے تو مجھنا نہیں وہ ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا اب اس کو دور کرنے کے لئے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیح ہیں حضرت ابو خریرہ سے حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْلَمْ تُسْنِبُو اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے لَزَحَمَ اللَّهُ بِكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کئی اور وَلَجَا بِقَوْمِنْ يُسْنِبُون اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ اور پھر وہ اللہ سے استقبار کرتے اور قبع کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں واقع کرتے تو میں نے ارز کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوگی ہے کہ جت کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ایک زورِ بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرتے جیسے قرآنِ مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوچھوں جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا لیکن نہیں ہے اب یہ نہیں ہے نفی کے لیے دور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لَوْ قَعْنَ لِنْ رَحْمَنِ وَلَدُوا فَانَوْ قَدُوا اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری کا ظہور نہ ہوتا